ہم آپ کو دو بڑی خبریں دیں گے ایک تو ہمارے ملک کے جو اصل طاقتور لوگ ہیں انہوں نے کل کچھ پرنٹ میڈیا کے بڑے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ الیکشن کب ہونے کا امکان ہے اور تب بھی الیکشن کیوں ہوں گے اور ابھی الیکشن کیوں نہیں ہوں گے یہ ہم آپ سے ایکسلوزیف اندر کی بڑی اور تعلقہ خیز خبر شیئر کریں گے اس کے علاوہ آدم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے کہاں پر پہنچ گئی ہے اور اس کا علاج کیا پاکستان کو تدویز کیا جارہا ہے اور اس علاج کے ساتھ یہاں پر کیا کیا جارہا ہے وہ بھی آپ کو آج بتائیں گے آج یہ ایسے فگرز ہیں جس کو یہ فگرز سن کے تھنڈے پسینے نا نا آئے یقین کیلئے میں تو اس کو بڑے سٹرونگ نرس کا آج بھی مانوں گا تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت جو پورا خطہ ہے یہاں پہ اس ایشیا کے اس ریجن میں چھالیس ممالک ہیں فورٹی سکس کنٹریز ٹھیک ہے ان فورٹی سکس کنٹریز میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی معیشت کون سے نمبر پر آئی ہے تینتالیسویں نمبر پر یعنی کہ نچلی ستا سے ہم چوتھے نمبر پر آئے ہیں اتنی نیچے پاکستان کی معیشت گر گئی ہے اور ذرا اب ہم آپ کو خطے میں ایک ذرا اپنے ہمسائیوں سے کمپیرزن کر کے بتاتے ہیں پاکستان کا ویسے اب بھارت کی جو جی ڈی پی گروتھ اس وقت ہے وہ چھے شریہ چار فیصد کے اس پر بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور بھارت نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس سال اس نے سیون پوائنٹ ایٹ یعنی کہ سات شریہ آٹھ فیصد جی ڈی پی گروتھ کو ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش آ رہی یہ انیس سو اکتر میں آزاد ہوا تھا اس کی جی ڈی پی گروتھ اس وقت پانچ اشاریہ پانچ فیصد ہے ٹھیک ہے پاکستان کی دوزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی آج پتہ کیا ہے ایک اشاریہ نو فیصد ہیں ایشیای ترقیت تھی بینک کہتا ہے کہ بہت بھی آؤٹسرننگ معیشت نے پرفارم کیا تو دو فیصد کے حساب سے مہاری جی ڈی پی گروتھ ہوگی جبکہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا تین شریہ پانچ جی ڈی پی گروتھ کا ان چھالیس ممالک میں میکسیمم مہنگائی کی شڑہ کتنی ہے دس فیصد ہے ٹھیک ہے ان میں آپ ہمارے ہمسائیوں میں آجیں بھارت میں اس وقت اس مہینے مہنگائی کی شڑہ سات اشاریہ اکاسی فیصد ہے بنگلہ دیش میں اس ماہ مہنگائی کی شڑہ نو اشاریہ نو فیصد ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہنگائی کی شڑہ کیا ہے ستائیس فیصد سے اوپر ہے اس وقت اشاریہ ترکیاتی بینک کہتا ہے کہ پورے سال پچیس فیصد سے اوپر رہی گی ہماری مہنگائی کی شڑہ جبکہ اس سے پہلے ان کا تھا کہ اگر پاکستان کی معیشت نے کم بیک کیا تو یہ مہنگائی کی شڑہ پندرہ فیصد تکا دے گی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں تو بھئی پچیس فیصد سے اوپر رہے گی ٹھیک ہے پچھلے سال اسی یہ شہیت رکیاتی بینک نے پاکستان کی مہنگائی کی شڑہ ساڑھے ستائیس فیصد رہنے کی فورکاسٹ دی تھی یعنی کہ پیشن گوئی کی تھی اور آپ کو پتہ ہے کتنے فیصد رہی تھی ساڑھے انتیس فیصد یعنی کہ یہ ہمیشہ بڑا سیف رکھ کے کہتے ہیں کہ یار اتنی رن چاہیے لیکن ہم اس سے بھی اوپر جاتے ہیں لیکن اس سال یعنی کہ انہوں نے اگر کہا ہے کہ پچیس فیصد اوپر رہ گی کہ مہنگائی کی شڑہ تو یقین رکھئے یہ اٹھائیس انتیس فیصد پہ ہی رہ گی ٹھیک ہے یعنی کہ میں اور آپ مہنگی چیزیں ہی خریدتے رہیں گے مہنگا کھانا ہی دیتے رہیں گے ہمارے پہ بوجھ بڑھتا ہی جائے گا مہنگائی کا پھر آپ سنیے اس پورے خطے میں جو جتنے بھی موالک ہیں ان کی جو کرنسی کی قدر گری ہے وہ صرف تین اشاریہ سات فیصد گری ہے ڈالر کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی قدر کتنی گری ہے پاکستانی روپے کی تیس فیصد کہاں تین اشاریہ ستانوے فیصد اور تین اشاریہ سات فیصد اور کہاں پہ تیس فیصد ہماری کرنسی گری ہے پھر آپ دیکھئے جو بیرون ملک ہمارے لوگ کام کرتے ہیں جو نپال کے جو بیرون ملک شہری گیم مزدوری محنت مزدوری کرنے کریے وہ جو نپال کو ڈالروں میں پیسے بھیج رہے ہیں وہ تیرہ فیصد بڑھ گئے ہیں اس سال بنگلہ دیش بنگالی جو اپنے ملک بنگلہ دیش میں ڈالر بھیج رہے ہیں باہر سے ان کے اندر نو فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور وہ اب چھبیس ارب ڈالر بھیج رہے ہیں اپنے ملک کو بھارت کے فورن ریونٹس جو بھارتی بھارت کو بھیج رہے ہیں وہ چھبیس فیصد بڑھ کے ایک سو دس ارب ڈالر سالانہ ہو گئے ہیں پاکستان کے جو پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ڈالر آبار ہے باہر سے وہ سترہ فیصد گھٹ کے اور ستائیس ارب ڈالر پر آ گیا پچھلے سال اکتیس شہریہ تین ارب ڈالر بھیج رہے ہیں اس سال صرف ستائیس ارب ڈالر بھیجے ہیں ٹھیک ہے شرعہ سو دس ارب پاکستان کی کیا ہے بائیس فیصد اور اشعہی ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے یہ اس سے بھی اوپر جائے گی بجٹ خصارہ ہمارا سات شرعہ پانچ فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خصارہ ایک شرعہ پانچ فیصد اب ہم بتاتے ہیں بھارت کے فارن ریزرز کتنے کے لیے بھارت کے خزانے میں کتنے ڈالر ہیں پانچ سو ننانوے ارب ڈالر کے بھارت کے فارن ریزرز ہیں جس میں پانچ سو تیس ارب ڈالر چوالیس ارب ڈالر کا سونا اور اٹھارہ ارب ڈالر ان کو ابھی آئی ایم ایف سے ملے ہیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش تئیس ارب ڈالر کے ان کے فارن ریزرز ہیں آزاد کب ہوئے انیس سو اکتر میں ٹھیک ہے اب پاکستان کے آپ فارن ریزرز میں ڈالر سن لیجیے کتنے ہیں آٹھ ارب تہتر کروڑ ڈالر یعنی کہ بنگلہ دیش کے بھی تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے پھر آپ آ رہیے آپ کو پتا ہے بھارتی روپے کی کیا قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں ایک ڈالر تیرہ سی بھارتی روپے کا بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے بنگلہ دیشی ٹک کا کتنے کی ایک سو نو بنگلہ دیشی ٹکوں کا ایک امریکی ڈالر ہے اور پاکستان کی آپ کو پتا ہے کیا حالت ہے انٹر بینک ریٹ بتا رہوں اوپن مارکٹ نہیں دو سو ستانوے روپے کا ایک ڈالر ہے امریکی ٹھیک ہے آج یہ چلیں بھارتی کرنسیب کو پاکستانی کرنسی سے کمپیر کر لیتے ہیں پاکستان کے تین روپے چون پیسے کا ایک بھارتی روپےہ ہے یعنی کہ ساڑھے تین روپے کا ایک بھارتی روپےہ ہمیں ملتا ہے بنگلہ دیشی ٹکا پاکستانی دو روپے اڈسٹھ پیسے کا ایک بنگلہ دیشی ٹکا ہے اور بھائیوں اور بہنوں ہم تضحیق کا نشانہ بنانے کے لیے نا کسی کے بارے میں کہتے ہیں دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ ہمارے پاس حالت ہے یہ پتا ہے ہم کیوں کہتے تھے کیونکہ جب مشرقی پاکستان آزاد ہو کے بنگلہ دیش بن گیا تو ان کی کرنسی کی ویلیو بہت کم تھی وہ ٹکا ان کی کرنسی کا نام تھا اور وہ بہت کم ویلیو کا تھا ہم مغربی پاکستان والے اتراتے تھے کہ ہماری تو کرنسی بڑی بہتر ہے تو ہم لوگوں کو تضحیق کا نشانہ بنانے کے لیے کہتے تھے بھئے دو ٹکے کے توں یعنی کہ توں بنگلہ دیشی ٹکے کی جتنی تیری ویلیو ہے آج ہماری کرنسی اس ٹکے سے نیچے آکے دو روپے چونسٹھ پیسے کا ایک ٹکا ہے اب خدا رہا ایک دوسرے کا کہہ کیلئے کہ تولی دو روپے کی ویلیو ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ٹکے کا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے آپ سے اب یہ حال ہو گیا اور آپ پتہ ہے یہ شہی ترقیت نہیں بینک نے پاکستان کو کیا تدویز کیا ہے کہ جو معاشی بہران اور غیر جکینی کی افضائے اس ملک میں بدمنی ہے اس کا صرف ایک حل ہے وہ ہے کہ اگر پاکستان اس سال الیکشن کروا دے جلد سے جلد الیکشن اس ملک میں سٹیبلٹی انویسٹر اور کاروباری طبقے کا اعتماد واپس لاسکتے ہیں ورنہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ایک غیر جکینی کی فضا رہے گی کوئی پتہ نہیں ہوگا کون کیا کر رہا ہے کس کے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے کس کے پیچھے کون کھڑا ہے کس کی کون ٹانک کھینچ رہا ہے الیکشن ہونے ہے کہ نہیں ہونے ہونے ہے تو کس کی حکومت آنی ہے جب تک یہ غیر جکینی کی فضا برقرار دے گی نہ سرمایہ کاری آئے گی نہ جو مقامی کاروباری طبقہ ہے وہ کچھ کر پائے گا اور نہ بیرونی ملک سے پاکستانی کچھ کر پائیں گے اور نہ ہی عالمی برادری پاکستان پر اعتماد کر پائے گی کہ بھئی کس گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں تو جو کوئی بھی پانچ سال کے لیے آکے بیٹھے گا انٹرنیشنل انویسٹر کو پتا ہوگا کہ اس دنے پانچ سال کانٹینیو کرنا ہے ہم اس کے دور میں جو اس حکومت سے جو ہمیں کمٹمنٹ ملے گی ہم اس کے مطابق انویسٹ کر سکتے ہیں ہمارا پانچ سال ہم سیف ہیں عالمی برادری کو پتا ہوگا کہ ہم اس رہنما سے ڈیل کر سکتے ہیں پاکستان کے سلسلے میں کیونکہ اس نے پانچ سال رہنا ہے تو جو یہ کمٹمنٹ دے گا یہ پانچ سال میں پوری کرے گا مقامی کاروباری طبقے کو پتا ہوگا کہ بھائی اب یہ آگیا ہے اس کی یہ پالیسی ہونی ہے اس پالیسی میں ہمارے لیے یہ ہے اور ہم پانچ سال اس کے ساتھ یوں چل سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ملٹر اسٹربشمنٹ ہے وہ گتیجی الیکشن ہی نہیں یہ تو آگے ہیں یہ تو آگے ہیں یہ تو فران ہے یہ تو وہ ہیں ہم نے پہلے معیشت کا علاج کرنا ہے بھائی معیشت کا علاج آئے اب اے شہید رکھیاتی بینک کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن ہے اب بات سنیے کہ گزتہ روز پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے کچھ بڑے صحافیوں کو منتخب کیا گیا ان کو اسلامباد میں ایک میٹنگ کے لیے طلب کیا گیا وہ گئے وہاں پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے نے یہ میٹنگ کی ہے آپ سمجھ جائیے اسلامباد میں اسٹیبلشمنٹ کا کون سا ادارہ ہے اب آپ کہیں گے نام کیوں نہیں لے رہا نام کیوں نہیں لے رہا یعنی میں کمزور صحافی ہوں میرے سے نام نہیں لیا جاتا میں ڈرپوکس ہوں آپ کو سمجھ جائے رہا جائیے اچھا انہوں نے سیرس نوٹ جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے میرے سے کمیٹمنٹ لی ہے کہ تم نام نہیں لوگے کچھ کروگے نہیں اور پھر میں نے بہت منت کر کے ان سے کہا کہ اچھا ہے اتنی تو انفرمیشن دینے دونوں نے کہا ہاں اتنی دے لو لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کروگے تو میں نے کہا اچھا ہے اور یہ اس میٹنگ میں موجود شخصیت تھی تو وہاں پردھے بندوں نے پوچھا کہ یہ الیکشن جنوری میں ہوں گے یا فروری میں تو انہوں نے کہا نہیں جنوری اور فروری دونوں میں نہیں ہوں گے تو شرکان تھوڑی حیرت سے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کہنے لگے ہیں کہ شاید اسی سال ہونے لگے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں تب کھلیں جب ان کو بتایا گیا کہ نہیں الیکشن یہ فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں تو شرکان نے پوچھا کیوں آئین یہ کہتا ہے اب ڈی لیمیٹیشن اتنے عرصے میں ہونی ہے پھر اتنے عرصے میں تو انہیں کہا گیا کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی اور عمران خان کیا کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے اس کے لئے کوئی نہیں نکلا ہم نے اس کو ختم کر دیا لیکن ابھی بھی اس کا ووٹ بینک سرپرائز دے سکتا ہے تو یہ نہ ہو کہ فروری میں الیکشن ہو اور ریزلٹ کچھ اور آرے اور اگر اس میں پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر تو دوبارہ سے لڑائی شروع ہو رہے گی فوری تو بجائے سٹیبیلٹی آنے کے وہ تو انسٹیبیلٹی آجے گی تو ملک کو اگر انسٹیبیلٹی سے بچانا ہے تو کچھ حرصے کے لئے الیکشن اس کا حل نہیں ہے تو اس لئے الیکشن آگے جانے کا امکان ہے تو شرکہ نے ایک دوسرے کا موہ دیکھا ٹھیک ہے سر اور اب آپ سنیے کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک آپ کہیں گے وہ شیڈول جاری کر دیا انہوں تو کہا جی انہوں نے کوئی شیڈول نہیں دیا الیکشن کا انہوں نے ایک بڑی گیم کھیلی ایک پریس لی جاری کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروا دیں گے بھائی وہ نہیں ہے کیونکہ اگر ڈیٹ دے دیتے تو پھر اس ڈیٹ کو الیکشن کروانے پڑتے اب جنوری کا آخری ہفتہ کہہ کے وہ دروازہ کھلا رکھا گیا کہ کہا کے دے گا اچھا نہیں وہ کچھ فلان ہو گیا ڈی لیمٹیشنز میں ٹائم لگ گیا وہ جی چیلنج ہوگی ڈی لیمٹیشنز عدالتوں میں معاملہ چال رہا ہے فلان جی وہ تو الیکشن جنوری کے آخری ہفتہ میں نہیں ہو سکتا اب فروری میں ہوں گے کسی وقت پھر فروری کا کسی وقت تو کسی وقت کسی وقت تو کسی وقت چلتا رہے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں یہ الیکشن مردم شماری کی آر میں ڈیلے کیے جا رہے ہیں یہ تمام بہانہ ہے ڈی لیمٹیشنز مردم شماری کی نام پر اور یہی پاکستان کے نئے چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ کیا وہ یہ سازش جو پاکستان کے عوام کے آئینی حق ان کے منڈیٹ کو چرانے اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کو فیصلہ سازش سے باہر رکھنے کے لیے جو کی جا رہی ہے وہ اس سازش کو روک کر الیکشن ملک میں کرواتے ہیں یہی ان کا سب سے بڑا امتحان اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ